ایوانی تجارت و سنت ملتان اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تعاون سے کاروباری حضرات کے لیے اگاہی سیمنار منعقد کیا گیا جس میں ریجنل ہیڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج اور منیجر اپریشنز نے شرکت کی اور جسے کاروباری حضرات نے خوبصراہا ملتان میں بہت اچھے اچھے آئیڈیاز موجود ہیں ملتان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز پر بڑے اچھے اچھے ونچرز پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کی ایکسس ان کی رسائی ایسے پلیٹ فارمز تک نہیں ہیں اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر اس طرح کی انفرمیشن کو عام کر دینا ان لوگوں تک پہنچائیں ان پوٹینشل لوگوں تک جو بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں بہت اچھے آئیڈیاز رکھتے ہیں جو بزنس ونچر بہت اچھے اچھے لگتے ہیں اس وقت ینگ ہمارا جو مائنڈ ہے تو ان کو اگر ہم انویسمنٹ کے حوالے سے اور کمپنیز کے حوالے سے اس طرح سے بہت زیادہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نہ صرف ترقی کریں گے بلکہ ایک جو ہم یہاں پہ اس وقت سیلاب دیکھ رہے ہیں ملک میں جو معاشی صورتحال کا بھی اور برین ڈرینیج کا کہ ہر جو قابل بندہ ہے وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اگر یہاں پہ ہی ہم ان کو وہ تمام سہولیات وہ تمام معاشی اپرچنیٹیز فرام کر دیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت ترقی کر سکتا ہے ایوان تجارت و سند ملتان کے صدر میا راشد اقبال کا کہنا تھا کہ ملتان چیمبر اپنے ممبران اور دیگر کاروباری حضرات کی آگاہی کے لیے مختلف موضوعات پر تربیتی ورکشاپ اور کورسز وغیرہ کرانے میں ہما وقت سرگر میں عمل ہے آج کا آویرنیس سیشن تھا وہ پاکستان سٹراک ایکسچینج کے تعاون سے ہم نے کنڈکٹ کیا ہے اور یہ تھا بڑی کمپنیوں کو تو اس طرح کے آویرنیس سیشن کی ضرورتی نہیں ہوتی ان کے پاس تو اپنے کنسلٹنٹس ہیں اپنے ماہر مویشت موجود ہوتے ہیں مگر چھوٹی کمپنیاں اور خاص طور پر ایس ایمی سیکٹر میں چونکہ ان لوگوں کے پاس اس طرح کی مہارت نہیں موجود ہوتی تو ان کے لیے اس طرح کے سیشنز ضرور ہونے چاہیے اور ہم پاکستان سٹراک ایکسچینج سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ایوان میں اس طرح کے سیشن سال میں دو یا تین بار منعقد کیا کریں اور ایس ایمی کے لیے جو یہ نیا جی ایم بورڈ بنا ہے اس کے بارے میں واقعی مجھے بھی آگ آئی نہیں تھی اتنی اور یہ ایک بہت ہی خوشائند عمل ہے اس کے اندر سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو بھی آئی پی او فلوڈ کر سکتی ہیں اور سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے پاکستان سٹاگ ایکسچینج کی اس طرح کے آگاہی پروگرام کو جاری رکھنے سے کاروباری حضرات زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے ملتان چیمبر آف کامریش کی طرف سے انویسٹر اینڈسٹری آگاہی موہم کا انقاد خوش آہند ہے جس میں کاروباری حضرات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی آگاہی موہم ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہم اپنے کاروبار کو مزید پروان چڑھا سکیں ملتان چڑھا سکیں گے